تعداد کے لحاظ سے، ایک دوسرے کے اعترام کے لحاظ سے، انڈسٹیننگ کے لحاظ سے اور یہی وجہ ہے کہ سینٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے اور سینٹ نے اپنی عزت میں کانسٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے سے اضافہ کیا ہے میں اس کا کریڈٹ سینٹس کو بھی دیتا ہوں اور خود آپ کو بھی دیتا ہوں کہ آپ نے بھی بڑی خوش اسلوبی سے ہر ایک کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیے لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ اس لحاظ سے سینٹ ایک یونیک باڈی ہے پاکستان کی اور بھی بائیک ایمل ہاؤسز ہیں دنیا کی مختلف جمہوریتوں ہیں امریکہ میں ہے انڈیا میں ہے باقی جگہوں پر ہے لیکن یہ جو خاص ایک قیفیت ہے پاکستان کی کہ نہ صرف یہ ایک 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 رپیزنٹیشن دی گئی ہے ساری ہونٹوں کو بلکہ اس میں کوئی نامینیشن نہیں ہے انڈیا میں نامینیشن ہے برطانیہ میں نامینیشن ہے اور بھی جگہوں پر کوئی کھلاریوں کو کوئی دوسرے لوگوں کو نامینیشن دی جاتی ہے لیکن یہاں پر وہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں آرڈر پلیز سنیں جی جی رہے صاحب اپنے اپنے صوبوں سے لیکن پھر بھی کمی یہ ہے کہ سینٹ کے اختیارات فائنینشل میٹرز کے اندر بہت کم ہے وہ صرف سفارشات کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ مانی جائیں یا نہ مانی جائیں جو اصل بجٹ ہے وہ قومی اسیمبلی ہی پاس کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی مزید ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک کہ ایکنامک جسٹس نہیں ہوگا جب تک کہ ایکنامک انسٹیچوشنز کو بڑوتری نہیں ملے گی اس وقت تک جمہوریت کے جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط نہیں ہو سکتی سیاست کی بنیادیں مضبوط نہیں ہو سکتی اس لیے جو کمیاں ہیں جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پہلی چیز یہی ہونی چاہیے کہ سینٹ کے پاس ملک کی اقتصادی معاملات کے اندر آواز زیادہ موثر ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ نے جو رول ادا کیا ہے میں سمیتا ہوں اس سے اور زیادہ رول ادا کر سکتا ہے لیکن یہ کوئی قومی اسمبلی کے ساتھ مقابلے واری بات نہیں ہے کہ کون پہل کرتا ہے کون زیادہ موثر ہے قومی اسمبلی کا اپنا مقام ہے وہ اس طریقے سے پبلیکلی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی الگ بڑی کانسیچونسیز ہوتی ہے لیکن اگر سینٹ کی لوگوں کو بھی اس راستے سے گزر کر آنا ہو تو یہ سینٹ کی قوت میں اضافہ ہوگا میں اور تو زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کر بہت اتمنان اور خوشی ہوئی ہے اللہ تعالی سینٹ کو اپنا سفر جاری رکھنے کی توفیق اطاف کریں بہت میرے رائے صاحب تشریف لاتے ہیں ادھر ہم آپ کو ایک شیلڈ بھی دے دیں گے patěب needs سے تو دیکھر رکھنے کے لئے راستے ترجموے پاک 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 سابقہ پوزیشن لیڈر جناب اعتزاز احسن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں